اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور خوش اور آباد رکھے آج بہت دن آباد میں اس طرح بیٹھ کی ایک ویڈیو بنانے والا ہوں تو یہ اس لیے کہ ہمارے بھائی جان تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں زرمین میں کیا جوب کرتا ہوں کس فیلڈ میں ہوں اور مطلب میرے کیا لوگے سٹیٹس ہے اس ٹائپ کی کچیز تو چلیے آج ہم اس بارے میں بات کریں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا سا بیگراؤن سے جا کے تاکہ ایک جو ہے پروپر ایک فلو بن جاگا اس بات کو ڈسکرس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ میں 2016 میں پاکستان سے جرنے آیا تھا ماسٹرز کرنے کے لیے in electronics engineering میں نے دو سے تین ہی universities میں پلائے کیا تھا تین ہی universities میں پلائے کیا تھے جس میں دو ہی universities میں میرا admission ہو گیا تھا لیکن problem یہ کہ جب second university کا مجھے offer letter آیا ہے تو اس جو اس شہر میں برمین میں جو university تھی اس کا میں already offer جو ہے accept کر چکا تھا تو اس لئے میں نے فیصلہ کی کہ چلو یہیں پہ چلتے ہیں تو اس کے بات میں جو ہے i think march کا مہینہ تھا جب میں جو ہے یہاں پر آیا تھا 2016 میں ڈیر سال کے یہاں پر master تھا تین semesters ہوتے ہیں دو semesters جو ہے پہلے آپ کی courses پڑھا جاتے ہیں اور ایک semester جو آپ کا master thesis کا ہوتا ہے تو پہلے وہ دو semesters complete کی اس کے بات یہاں پر آپ پاس option رہتا ہے i hope کہ شاید دوسرے countries ہاں پر بھی ہوتا ہی ہوگا کہ آپ master thesis جو آپ کر سکتے ہیں کسی company سے کرنا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ university میں کسی professor کے ساتھ کرنا چاہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو پہلے تو میرا plan تھا کہ میں university کے کسی professor کے ساتھ کروں لیکن بعد میں پھر میں نے جب میں نے دیکھا کہ friends جو ہے وہ apply کر رہے ہیں دوسری دوسری companies میں بھی تو وہاں پر اچھی opportunities ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے میں بھی apply کرنا شروع کرتا ہوں تو میں نے i think تین یا چار مہینے apply کیا یا دھائی مہینے apply کچھ اسی طرح تھا دھائی یا تین مہینے میں نے apply کیا تو اس کے بعد مجھے ایک company تھی تو وہاں پر مجھے space project سے related company تھی تو وہاں پر مجھے ایک master thesis offer ہوا وہ master thesis satellite communication سے related تھا تو وہ میں نے پہلے وہاں پر میں نے internship کیا چھے مہینے پہلے میں نے وہاں پر internship کی چھے مہینے کے لیے اور اسی project پہ project سے بھی تھا اسی project پہ کام کیا اور پھر وہی internship جہا وہ master thesis میں convert ہوگی پھر میں نے وہاں پر master thesis کیا پھر وہاں پر میں نے اپنی جو report تھی وہ لکھی پھر پیتنس ہو پھر سب کچھ ہوا تو الحمدللہ جہا میرا وہاں سے master thesis جیسے complete ہو گیا اس کے ساتھ ہی جیسے masters بھی complete ہو گیا تو یہاں پر پھر آپ نے جھونڈنی ہوتی ہے job تو job بہتر تو یہی ہو جاتا بلکہ best ہو جاتا ہے جس company سے آپ نے master thesis کیا ہے وہی پر آ کر آپ کو job offer ہو جائے یہ آپ کہلیں کہ best ہے تاکہ آپ کو job رہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو اللہ کا بہت بڑا کرم رہا کہ میں ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جس company میں سے master thesis کیا تھا اسی company سے مجھے job offer ہو گی تو میں نے وہاں پر job start کر دی 2019 کے start میں فب میں میں نے وہاں پر job start کی تھی تو job میں نے علم دل آج تک میں وہاں پر job کر رہا ہوں اور اب جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میری field کیا ہے وہاں پر job کرنے کی وہاں پر actually ہماری جو company ہے وہاں پر space projects جائے کیا جاتا ہے space projects میں satellites پر آ جاتی ہیں اور sometimes جو ہم parts مناتے ہیں flights جو ان کے parts پر ہم جائے design کرتے ہیں اس طرح کی کام ہوتے ہیں اور satellite communication کیسے secure بنایا جاتا ہے اس کے اندر جو devices جو hardware جو software use ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کام کرتے ہیں یہ چیزیں design کرتے ہیں تو جو یہ میرے وہاں پر field ہے اب میں جو ہے وہاں پر کام کرتا ہوں میرا ایک designation ہے وہ IT engineer ہے لیکن میرا کام ہے وہ software سے related بھی ہے hardware سے related بھی ہے simulations بھی ہیں اور signal processing بھی ہے یہ سارے کام جو linux administration وہ بھی ہے تو time to time different کام ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری کمتی میں ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ لنبے عرصے کے لئے جائے کام کرتے رہیں گے آپ کچھ عرصے کے لئے ایک کام کرتے ہیں تھوڑ سا ٹائم گزرتا پروجیکٹ میں ہو سکتا آپ اس پروجیکٹ میں جا کام کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سیکھتے رہتے ہیں تو میرے ساتھ بھی اللہ کے شکر ہے ایسا ہی کہ میں کام کرتا ہوں چیزوں میں تو چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ میرا کام کرتا ہاں جب میں جرنی میں آیا تھا تو جو پڑھائی کے دوران جو میں کام کیا مکڈالللز میں مینی جو سٹوڈنٹس یہاں پر نورنی آکے کرتے مکڈالللز ہوگی برگر کیم ہوگی اور بہت سجھیں ہوں گی تو یہ میں وہاں پر کام کیا تھا میرا سٹیٹس یہ ہے کہ میں جو ٹائم الحمدلللہ یا جو کرتا ہوں ایک کہ لگ اس کو جرمان کی فرم ہے اس کو جرمن میں سیٹلائی کمیونکیشن کو کیسے سیکیور بنائے جا سکتا ہے کسی چیزے اس سے ریلیٹیڈ اگر ہرڈ بھی بھی ہوگا اس پر کام کرتے اگر آپ کو جرمن میں اگر اگر بھی چیز کوئی بھی کام ہو جو بھی کنیشن کیا ہیں اس سے ریلیٹ کوئی بھی کوئی کوئی سکتے ہیں میں پوری کوئی کوئی آنسر کروں اور اگر کوئی ڈیٹیل کوئی بارے میں ایک ویڈیو بھی بھی تو مجھے مجھے مجھے